امریکی ادارے گیلپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی خوش رہنے والے ممالکی ایک لسٹ جاری کی ہے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی پاکستانی شہری خوش رہنے میں بارتیوں کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں پاکستانی شہریوں کے خوش رہنے کی وجوہات کیا ہیں پاکستانیوں کا کسی چیز کی خوشی چڑی ہوئی ہے یہ ہم لوگوں سے بات کر کے ہی جانیں گے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا علیکم السلام انجلا اچھا مس ہمیں بتائیے گا کہ جو پاکستانی خوش رہنے میں بارتیوں سے آگئے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی واقعی خوش ہیں میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہے کہ خوش رہنے پاکستانی اتنی مہنگائی ہے اتنا اتنے حالات خراب ہے پاکستانی کیسے خوش ہوں گے بارتیوں سے نہیں یہ امریکی ادارہ گیلپ ہے اس نے یہ مطلب نہ یہ لیس جاری کی تھی کہ جو پاکستانی نو بارتیوں سے زیادہ خوش ہیں پاکستان کا نمبر ایک سو پانچ ہے اس لسٹ میں اور جو انڈین سے ان کا نمبر ایک سو تالیس ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی خوش ہوں گے اس بارے میں یعنی تھوڑی سی خوشی ہمارا پی ایم اتنا ہینڈسوم ہے شاید اس وجہ سے خوش ہوں گے یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے ہو سکتی ہے ہمارا پی ایم بہت ہینڈسوم ہے ادر وائز مجھے نہیں لگتا بہت مہنگائی ہے پاکستان میں بہت ہلاک سراب ہے یعنی آپ کی نظر میں ہمارا جو پی ایم اے وہ بہت زیادہ ہینڈسوم ہے اور بہت زیادہ اہل ہیں اس وجہ سے یہ جو پاکستان کی ریٹنگ ہے نا ہیپی ایسٹ کنٹریز میں وہ زیادہ ہے جی بلکل ایسے ہی لگتا بچہ پاکستانی زندہ دل ہیں وہ پرابلمز بھی ہوں تو وہ ہس کے فیس کرتے ہیں ان کو اور خوش رہتے ہیں اپنی لائف کو انجوائی کرتے ہیں اچھا میں نے زندہ دلانے لاہور کا تو سنو ہوا تھا یعنی پورے پاکستانی زندہ دل ہیں ہاں جی بلکل ہم سب زندہ دلیں لاہوری ہیں نا ہم لوگ ہم تو لاہوری ہو گئے نا اس وقت میں کھڑا بھی لبرٹی میں ہوں یہ سارا لاہوری ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ امرالی پاکستانی اسی طرح ہے ہاں جی بلکل سب ایسے ہی ہیں ہم لوگ سب ایک ہے ہاں جی اچھا تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے اس موقع پر بس بیغام میسیج یہ ہی ہے کہ بس خوش رہا کریں اور سب کو خوش رکھا کریں جی اور جینے دو آپ نے بڑی خوبصورت باہت کی ہے آپ بھی خوش ہو ہاں جی کس چیز سے ماما خوش ہے تو میرے خوش ہو ہاں جی چلو ٹھیک ہے شاباش پاکستانی ہر حال میں ویسے ہی خوش رہتے ہیں اپنی فیملی کو خوش رکھتے ہیں اسی لئے خوش آگے آگے گے بڑھتے ہیں پاکستانی آخر کیوں خوش ہیں کوئی وجو ہاتھ ہوں گی نا اس کی بینیفیٹ ہمیں مل رہا ہوگا بینیفیٹ کسیز کا کچھ تو بینیفیٹ ہوگا نا لیکن فرونہ نمبر ون جا رہا ہے پاکستان میں اور یہ شاپس بغیرہ چھ بجے کلوز ہر چیز ایسے آڑی ہے لیکن پاکستانی خوش کیوں ہے ہر گھر میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں اگر آپ ٹوٹرلی پوچھ رہے ہیں کہ پاکستان کنٹریز کے حوالے سے اگر گھر کو لے کر دیکھا جائے تو گھروں میں بھی بہت سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تجارت کے حوالے سے ہم تجارت نہیں کرتے لیکن ہاں آپ کا کوئیسٹن اچھا ہے اس کے بارے میں ہم سوچیں گے لیکن جہاں تک ہم دیکھتے ہیں بچاڑے ہر کوئی بے روزگار ہے مانگنے کے لئے دے دیں دے دیں لائک یہی چیزیں چلتی ہیں یہاں پر یہ تو بات بالکل دروست ہے وہ جو گیلپ پہ نا اس نے ساری چیزوں کا ایسٹیمنٹ لگا کہ نا یہ چیزیں بھارت میں بھی ہیں ٹھیک ہے غربت ہے بے روزگاری اس طرح کے مسائل ہیں لیکن پاکستان میں بھی مسائل ہیں ٹھیک ہے ریسنٹی آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے مسائل چلیں لیکن ان سب ہی وجہات کے باوجود جو پاکستانی ہیں وہ خوش رہنے میں آگئے ہیں بٹ یہاں پہ کرنسی you know that لو ہے اور اگر ہم کوئی چیزیں پرچیس کریں وہ سب سے ہائی ہیں ٹھیک ہے اگر ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں یہاں سے جیسے کہ مارکٹ میں آیا ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز ہم کیا کریں مجھے نہیں پتا پاکستان کیوں خوش ہے لیکن جب بھی دیکھیں ہر گھر کے مسائل مسائل ڈیفرنٹ ہے اور ہر کوئی پیسے مانگنے کے لیے یہ دے دیں بس یہی قویسن ہے اور مجھے اس کے علاوہ نہیں یہ چیز ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میں نے بھی ایک چیز کا آئیڈیا لگایا ہے کہ پاکستان سروائیول میں آگئے مطلب مسائل ہیں وہ فیس کر جاتے ہیں آپ دعا کریں پاکستان کامیاب ہو اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ انہیں دکھائیں اور سیدھے راستے پہ چلیں دعا یہ کی جا سکتی ہے کہ پاکستان کامیاب ہو ٹھیک ہے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی بس یہ ہے کہ ہمارا ملک میں جلی سے کرونا ختم اور ترکی کریں ہم ہر فیلد میں آگے جا کے کامیاب ہی حاصل اور اسی طرح خوش ہی رہے مہیو سی نہ آئی ہو تو بہتر ہے اللہ کو بھی مہیو سی پسند بھی نہیں اکم where are you from I am from Raleigh, North Carolina in the United States you are from Pakistani origin that is not correct I am Lebanese in origin I would say correct لانیو, you walk down the street and you see people having fun families, eating food آپ پاکستانی ہیں یا آپ کسی دوسرے ملک سے ہیں؟ پاکستانی ہوں لیکن جب میں چھوٹا بچہ تھا چھ سال کا تو امرکہ گیا تھا یہاں سارے جیسے ابھی دیکھو باہر ہیں سارے پھرڑے ہیں یہاں سارے جیسے فیملی ہے سارے ایسے ایکٹ کرتے ہیں وہاں ایسے کچھ نہیں ہوتا وہاں ایسے باہر نہیں پھرتے زیادہ وہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے ہیں ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے زیادہ کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستانی واقعی خوش رہتے ہیں ہاں پاکستانی واقعی خوش رہتے ہیں یہاں آتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے تو آپ اس موقع پر بارتیوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی کہ جیسے یہاں ایکٹ کرتے وہاں بھی ایکٹ کرو کہ یہاں بہت فیملی اورینٹڈ ہے یہاں سارے اپنے فیملی کے بہت کیر کرتے ہیں وہاں اتنا زیادہ نہیں ہے دیکھیں پاکستان سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے ایک تحفہ ہے ہماری اللہ کی طرف سے ہمارے لیے اور جو بھی ہے یہاں بھی حالات ہیں لیکن یہاں بھی لوگ خوش رہتے ہیں سب سے پہلی بات آپ کو بتا ہے ہم ٹینشن بہت کم لیتے ہیں ابھی ہمارے سامنے ایک زمپل ہے کرونا ویرس کا لوگ اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی ماس نہیں نہیں لگاتا وہ کچھ لوگ تو ابھی تک ان کو ایکسیپٹی نہیں کرتے ایک رونا ویرس ابھی تک اگزسٹ کرتا ہے دنیا میں اچھا یعنی آپ نے ایک وجہ بتائیے کہ پاکستان یہ جو لوگ ہیں وہ ٹینشن نہیں لیتے وہ یہ ہی ہے یعنی وہ اپنی ذائف انجوائے کرنی انہوں نے جو مرضی ہوتے آپ کے ایکونمی ڈاؤن جا رہی ہے آپ کے ادھگید کیا ہو رہا ہے وہ ان کو خبر نہیں ہوتی کیا ہو رہا یہ بھی آپ نے ایسے چیز اچھی بات کی ہے آپ نے جس طرح کے مطلب یہ ٹیرریزم ہوتی رہی ہے بلاسٹ ہوتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس طرح کے جو ان ریسٹ رہی ہے اس کے باوجود یہ جو مطلب لوگ ہیں اتنے خوش ہیں تیرریزم کا تھوڑا سا امپیکٹ ہوتا ہے ہوا تھا ہمارے کنٹری پر لیکن الحمدللہ سب نے مل کے اس کو فائٹ کیا اللہ کا شکر ہے اب ہم نے انڈیا کو ہم نے پیچھا چھوڑے اپنی ہیپنیس اس میں اسی طرح آپ خوش رہے ہیں شکریہ شکریہ